ادارے کو اپنی نیک دعا اور تمناہوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حبید نبید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حبید نبید جو اس وقت تلاوت کی ہے دو عمر کی طرف توجہ بلا رہی ہے اور بیسا کہ خداوند عالم ساری کائنات کا مالک و خالق ہے تمام نظام عالم اسی کے عمر اور اسی کے حکم سے چل رہا ہے حتیٰ کہ آپ کو یہ جو سانس آ رہے ہیں ایک سانس بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا تو جو خدا ہم سب کے ایک ایک سانس کا مالک ہے ایک ایک بال کا مالک ہے زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے پانی کے ایک ایک قطرے پہ اس کا قبض قدرت ہے اور درخت کے ایک ایک پتے پہ اس کی بے نیازی ٹپک رہی ہے اسی پروردگار عالم نے اس چوتی سے آیت میں دو چیزوں کی طرف توجہ بلائی اور سبحان اللہ قرمان جاؤں اگر وہ زبردستی کرنے سے آئے تو کس کی مجال ہے جو انٹا چلے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے پروردگار اس پہ قابل ہے کہ اس کو اسی سکینٹی میں طمع کر دے فرماد کر کے رکھ دے اور ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے پہلے وَمَا فَأَخَذَتْتُمُ الصَّائِقَتُ وَأَنْتُمْ تَنْدُرُورُونَ قوم کے سامنے حق بات آئی اللہ کا تغام آیا انہیں نے جب چھکرا دیا جبریلِ امین نے ایک چیخ ماری ایک چندھار ماری ساری کائنات انسانی برداد ہو گئی فَأَخَذَتْتُمُ الصَّائِقَتُ وَأَلْتُمْ تَنْدُرُونَ مقام کام نہ آئے کربار کام نہ آئے دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا بڑی بڑی صلاة و حرفت کے مالک تھے بڑے بڑے کاری گر سے پتھر کے اتنی آلہ درجے کی کاری گر سے قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پتھلا دھوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر امادائی اللہ ترکو بڑیو الامہ اتریف کم فیہی و مساکنی کم لہل لکم کس عمو جن مقاموں پہ تمہیں لاز تھا جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا جن چیزوں پہ تم نے بڑی بندناہت مچا رکھی تھی ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو تو پروردی بارِ عالم نے فرما میں نے اپنا محبوب بھیجا اپنا کلام بھیجا عمر بھیجا اور تمہیں آگ رکھو میں تمہاری آگ منتیں کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں تم نے نبیوں کے دانت توڑے تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے تم نے نبیوں کے دلے کھا کرے تم نے بڑا بڑا ہف پرستوں کے چمڑے اٹھے لے تم نے میرے نام لے والوں کو آگ میں جلایا تم نے اچھا دلے کھانے کھائے اور میرے محبوب نے پیٹ کے پتھر باندھ کے رات گزاری اب بھی در جاؤں بھاگا جاؤں ورنہ میں بوئی خدا ہوں اگاں قضا ہوں امران فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ كُن فَيَقُونُ میں جب چاہوں گا ایک آن میں پر بات کر دوںنا نہ عورتیں بسیں گی نہ مرد بسیں گے نہ بسیں بسیں گے نہ تھوڑے بسیں گے نہ بڑے بسیں گے نہ امیر بس سکیں گے نہ قریب بس سکیں گے اس لئے پہلے تمہیں خبر بہار کرتا ہوں عصت اللہ دھرو مجھ پر وردگار سے یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا یہ زن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے کمائی کا کام دیتا ہے روزگار کا کام مہیا کرتا ہے روزی پہنچانے کا سریعہ بنتا ہے اگر تم نے میری نامانی مجھا اپنی کی بریائی کی قسم یہی دن تمہارے لئے مبال بنا دونا درہ مجھ سے میرا یقین پیدا کر حریف ساتھ میں آتا قلوب المؤمنین ہر شل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالی کمری علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کیوں فرماتے ہیں او میرے گندے آنکھ تیری دماغ تیرا زبان تیری ہاتھ تیرے ناچ تیرا سکلہ صورت تیری تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا ایک جل کی کوشڑی میرے رہنے کے لئے خالی رکھ قلوب المؤمنین ارشل انشاء فرما مومن کا دل میری قیام دا ہے یقین والے کا دل حب کھانے والے کا دل غیرت شرم حیاء والے کا دل میری قیام دا ہے او میرے بندے میں تیرا خدا تو میرا بندہ میں تیرا پروردگار تو میرے دروازے پہ ہر وقت بھولی پھیلانے والا تو نے میری کوشڑی میں غیروں کو آباد کیا میری جگہ ختم کر دی اتقاللہ مجھ سے ڈرتا رہے یقین اپنا جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو نرس کر رہا تھا جو ایمان بخاری رہی محلہ نے فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا اوہ تعالی جانا رہتا ہے انسان فرمان ادنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزنی زان و مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فماد زانی زنان نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مؤمن ہو نشری فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی بدکاری کرتا ہے جلا کرتا ہے ایمان چوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اوہ بغیرتی تجھے شرم نیاتی ایمان الگ ہو جاتا ہے حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا فما ایمان برتا بھی ہے ایمان گھشتا بھی ہے اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھن سوک جائیں گے پتے سوک جائیں گے کلیاں مرجھا جائیں گی پتیاں مرجھا جائیں گی بیرونت ہو جائے گا یوں معلوم ہوگا کہ کارٹ کے جلانے کے قابل ہو بیا ہے اب اس میں کچھ باقی نہیں جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہانم میں جلانے کی قابل بن جاتا ہے آمال پانی ہے پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے استغفار پانی ہے ایمان کے لئے دروس شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عقدس میں پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی تو یہ بڑھتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے مَنَا مِلَكَالِعًا مِّنْ دَكَرٍ أَوْ أُمْتَادَهُ وَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ عَيَاتًا قَيِّبًا وَلَنَجْزِيًا لَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي ایمان ایسی چیزیں اُس کی لذت اُس کی مِتھاد اُس کی حلاوت اُس کا قیف اُس کا شرور آدمی کے موں میں بھی آتا ہے چنانچہ جو لوگ اللہ 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 کرنے کے عادی ہیں جن کا نزاج بن گئے افرور دیوارِ عالم کو یاد کرنے کے باقی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ اٹھکرا دے گا وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزا ہے پوری کائنات میں اتنا مزا نہیں ہے راج عبراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں شہر بلک کے بادشاہ ہیں دل میں آیا تمہیں اللہ اللہ کروں درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں کیا ہے یہ حکومت کیا ہے یہ سنتاج اور تخت بھی نہیں ہے اسے چھوڑ کر علب ہو گئے آج کل تو مالک کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و اتاد خود بھی کسی نے چھوڑا ہوگا یہ اُس بماننے کی واقع ہے جب خوف خدا بادشاہوں سے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے دعب پرس ہوگی سید بن آزاروں کے آدم رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتہ بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ کا حق پوچھے گا حکومت تیری تھی میرا کتہ پیاسا کیوں رہا ایک عورت نے مدینے میں بلی پھال رکھی تھی وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی اُس سے زیادہ وقت لگ گیا وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی مدینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اُس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برگاست نہیں کر سکتا تو ملک خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا لاباب کے بارے میں نہیں پوچھے گا استاب اور فیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے تو خاجہ ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علی نے جلک کے بعد شاہب کو ٹھوکر مانتی رباہ یہ پناہ تمہارا پخت اٹھا رہے اٹھائے چاہیے کیا دولت میں تبیر اس دنے کے بعد خاجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی تو بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہب اب بھی لکھا سکتا ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے مگر پھر پستاتا ہے کہ آئیکاس میں ایسا نہ کرتا کئیوں کو دیکھا ہج کر کے پستاتے ہوئے لوگی اتنے پیسوں سے مقام بن جاتا تو اچھا تھا اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا تو کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا کئیوں کو دیکھا مگر خادی عبرالی بن اعظم رحمت اللہ علی ولی ایک کامل ہے جنہوں نے تخت و تعدی کو چھوکر مار دیا اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ چاہے لگا اگر آپ چاہے تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں آپ کو کختشن شاہی دے دوں آپ قبول فرمائے رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کرونا بادشاہی کے لوازم آر ہے بادشاہی کے لوازم آر ہے اور گدھائی کے نیرانے تار ہے مجھے میری فقیری میں مجھے میری درویشی میں مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزا آتا ہے وہ سلط نہ کر سکتا تحاد میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا کبھی نہ سکتا ہے فرمانے لگے تتجازا جنوبهم ان المغاد یدعون ربهم غوفا وقماء ومنہ رزقناہم انفقون فرمایا سر حجبے میں رکھ کر میں ایک مقتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی العالی جو اس میں مہدان ہے وہ ساری عمر کے بادشاہت نے مزا لیا ہے وہ قیب کہا وہ لذت کہا وہ سرور کہا وہ تمام حلاوت کہا جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھ لیا ہے اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے در کو پہلے دل میں بسا لے گا فرمایا اتقوا اللہ وکونو مصادقین سبحان اللہ اللہ تو اکنی پروردگار عالم ہے نا پہلے فرمایا درو مجھ سے اے ایمان والو یقین رکھنے والو مجھ سے درو کلمہ پڑھنے والو مجھ سے درو مجھے اپنا رد ماننے والو مجھ سے درو محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمہ پہ غمبر ماننے والو مجھ سے درو رشوت لیتے وقت ڈرو حرام کھاتے وقت ڈرو چوری کرتے وقت ڈرو فشی کی بہو بیٹی کی آگرو پر بھاد کرتے وقت ڈرو تخت شام شاہی پہ بیٹھ کی دھرو مزدوری کرتے ہوئے دھرو اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں صحابہ اکرام نے عرض کیا رضو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ باپ تمہارے قریب رہتا ہے تو فرمانے لگی آ رب بولو قریب سنونا جی کیا رب العالمین ہمارے بلکل قریب رہتا ہے ہم سرگوشی کیا کریں اندعید یا ہم سے دورہ فانونا دی ہم اس کو آوازیں بے دے کر دور سے بلا کریں اب آدائی بنہم اقرب الہی من عبل الورید او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر میں تو تیری شارد سے بھی زیادہ قریب ہوں میں بہت نزدیک ہوں یہ الگ بات ہے کہ تُم مجھے دور بھی نہیں مانتا پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں بچپن سارا گیا جوامی ساری گھدر گئی گوڑا ہو گیا سفید بال آ گئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آتے غزم میں آ جاتے ہیں عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے نزاد میں وہی لالت وہی تمہ اور وہی بے خوفی اور وہی بدماتی اور وہی کامہ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بڑا آدمی ہو کر تو سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے کمی نے اب تو بہت آجا خبر کا گھرہ تیرے سامنے خبر کا اندیرہ تیرے سامنے محبت کا جھتکہ تیرے سامنے کچھ یاد رکھ ایسی لگڑ لگے گی کہ تیرے پروسیوں کو خبر ہو جائے گی مگر یہ باغ نہیں آتا بے شمار لوگوں کو دیکھا جو آپ پچھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑی میں دوا کر کشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں وہ چیز میں بیٹھے ہو با وضو بیٹھے ہو الحمدللہ سارے ایمان والے ہو کلمے والے ہو نبی کے امتی ہو تمام چیزیں موجود ہیں اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاف سے مر گئے کچاس ہزار سال گزر گئے مرے ہم پیاف سے تباہ ہو گئے نہ موقعاتی ہے نہ کوئی زندگی ہے اور میرا اس سوال ہے اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں نہ تیرا نہیں پھر کہاں بیڑا غرط ہوگا کہاں جا کے مریں گے سکل دیکھ کر فرما دیا گئے حضور نے کہ تو میرا ہائی نہیں تیری صورت میرے والی نہیں میرے صحابہ والی نہیں میرے اہلِ بیعت والی نہیں میرے ولیوں والی نہیں میرے مسلمانوں والی نہیں اور سکل تو تیری ریگن اور کوفی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے تو اب مطلب نکان لے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے کیا جواب ہوگا ہمارے پاس راکھی قسم لوگا رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو محبت کرو جب ایمان بنے گا جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرستے تڑپے ہو تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرستے ترستے رہے ہو تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے صدرت المنتحا پہ کھری ہوئی بیری کے پکہ بھی جیدار کو ترستے تھے ایسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے ہمارے نبی یوں ہیں ہمارے نبی یوں ہیں اور نبی تو سب کچھ ہے تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں وہ تو سب کچھ تھے تو اپنا وقت کو کون ہے اگر غلام ہے تو میرے آقا کا پھر غلام والی سکل بنا آقا والی سکل نہ بنا امام الانبیہ محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب صاحب فرما دیا اور لعبہ قرآن کریم کا انسوا سپارہ اٹھا رب العالمین کا عطا کردہ حاضر کوسر ہوگا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے سانسا سانسال کے پیاس سے آئیں گے آپ اپنے رحمت والے دستی مبارنگ سے پانی پلائیں گے کچھ لوگ آئیں گے بھیل کریں گے رش کر کے آجی بڑھنے کی کوشش کریں گے مگر فرشتے گندن مار مار کر واپس کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آمیدوں میرے امتی معلوم ہوتے ہیں آمیدوں رشتہ رنس کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہے آپ کی رہلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی آپ کی عطا کردہ مانت قرآن کریم موجود تھا انہوں نے دو لوٹ پر آئے اپنے مطلب کی زندگی گزاری رسولات پھیلائی شرک پھیلائی بدھاک پھیلائی تیرے صحابہ تو دھالیا دی تیرے ولیوں سے پورا ملایا گردنے کاٹی اللہ دالوں کی مخالفت کی قرآن کریم میں آتا ہے مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ الور سرک ہو جائے گا اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے قرآن کریم وقال رسول یا رب اللہ قوم اتخذو یا رب اللہ قوم اے میرے پروردگار یہ میری قوم یہ میرا کلمہ پڑھنے والے اتصدو آدھا قرآن مہجورا یہ بولو گے انہوں نے قرآن مجید کا مذاکر آیا انہوں نے قرآن مجید کا تمذکر آیا انہوں نے تمہیں سمجھا تیرے قرآن کو اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں میں ان کا نہیں یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن اندازہ لگو ایسی صورت میں کیا بنے گی ایسے حالات میں کیا بنے گا کس طرح کے زندگی بسر ہوگی کیسے جنت میں جائے گا کیسے پروردگار آلم کا دیدار ملے گا کیسے رضا ملے گی کیسے رب العالمین کی رحمت اور قریمی تجھے حاصل ہوگی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی جمع جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقاملہ کرنے والا دور حضور کی آنکھ کے انسانے پہ یقین آپ کے فرمان پہ یقین آپ کے آمان پہ یقین جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تم سمجھتے ہوگی کہ سنت شرف نیکیوں نیکیوں میں نماز میں سنت معلوم کرو وجود کرنے کی سنتیں معلوم کرو روزے کی سنتیں معلوم کرو جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو نہیں صحابہ اکرام اس جگہ تمام عمر بٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فساب کے لئے بیٹھے تھے یہ ہے وہ عزق کا مقام اب جلو عبادت میں تو ٹھیک ہے یہ بھی جو بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فساب کے لئے بٹھے تھے وہاں ساں ہر صحابی وہاں فساب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے جسے والے نے پوچھا ابو رہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے فرمانے لگے اس لئے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے اس لئے بیٹھے تھے کہ یہاں حضور نے پساب فرمایا تھا یہ بھی جو بات ہے کہ حضور نے یہاں پساب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس عدہ کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی بیٹھے اب یہ بھی جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے اب یہ تو کوئی عبادت نہیں تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں لگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ دائی طرف تھوکے خبی طرف تھوکے آگے نہ تھوکے ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ آ چلتی ہے دائی طرف نہ تھوکے ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کر صحابہ نے صحابہ نے پھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا جاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا استنجہ کرنے کی سنت کو بھی اپنایا معلومات کی ہیں پوچھنے کہے ہیں اضعابِ متحرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صحابہ جوتہ جب پہلو تو بایا پاو پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایا پاو پہلے نکالو یہ کوئی عبادت تھوڑے ہی ہے لیکن صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں سہیوں دیکھا ہم تو یوں ہی کریں گے اور جس صحابہ نے حضور کی اتباہ جدیا پہنے میں کی ہو پھوپنے میں اتباہ کی ہو سہاب کرنے میں اتباہ کی ہو اتباہ سہابہ سہاب کرنے میں اور غریب کی حمدر بھی کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سننکوں پہ عمل کیا ہو ان سے زیادہ یقین وانا کول ہو سمتا ہے قربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی صحابی ہے بعد میں مسلمان بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر کفکار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لئے اللہ اکبر قربہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر یعنی خسام دانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عربہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں تھا عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہاتھ بڑھا ہے حضور کی داری مبارک کی طرف ملت کی غرص ہے دار کرنے کی غرص ہے خسامد کی غرص ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربہ بن مسعود کا سگا بھتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہرے دار بن کے کھڑا ہے ادھر عربہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہہ لگا ہاتھ پیچھے رکھیں ورنکہ ہاتھ کے رکھ دویا حالانکہ وہ اس نے بری نیت سے یا بری ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے عدوی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا بلکہ وہاں رواد تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بطیجہ ہے دیکھ نہ سکا تلوار کا قبضہ مارا اور کہہ لگا ہاتھ پیچھے رکھو انہا وہاں کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ دیا تو حضرت ابو جنگل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہتا ہے قلمہ پر لیا مسلمان بن گیا اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے وہی یقین ہم کو عطا فرما دے اندازہ لگا چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں مارا قتل نے کیا نقصان نے کیا پیاروں میں مکہ والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں شام کو کماسے کی طار پر ابو جنگل کے پیار پکر کر مکہ کی ساری گلیوں میں جسیتہ جاتا ہے مہم کرنا پانے کے جرم میں مہم اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمی وقت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا شمعہ ادھڑ گیا مکہ والوں کا تماشا ہے ابو جنگل کو تکلیف پہنچتی ہے پکریلی زمین ہے دولوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکہ میں گسیتے گسیتے پھلتے اور یہ بھی کہ ایک دن ایسا ہوا ہو تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے سا کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدل میں کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و سورت کا درد ہوا کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و سورت کا درد ہوا اگر دو سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے ایمان گم ہو جائے تو سبھی نہیں گزر پر بکری دوری ہو جائے تو لوگ لے جاں بکرے پھرتے ہیں ہاں ہے ہاں ہے میری بکری چلی گئی کوئی ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی میں ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اتنی مار پرتی ہے تکلیف بھگتتے ہیں پتا چلا کہ یہاں چھے میل کے بھاسلے پر میرے آقا ہدایدیا میں تجریب لائے اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نا مارو میں کلمہ نہیں پرتا ہوں ایک دن زبان نہ پھیلی ایک دن بھی بہنیاں کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد رضی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہے نبوبت نے وہ قیمہ جو بن گئے مگر وہ ایمان چھے نہ پھر تیرے بھرگے نہیں تھے مرید کسی کا اور کام کسی کے شاگرد کسی کا اور کام کسی کے مقتبی کسی کا اور کام کسی کے جب پتا نگابو جندل رضی اللہ عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑتا اترتا پیروں میں بیڑیاں ہیں سل کر رہ جیا آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا حضور کی خدمت میں رہوں گا مسلمانوں کو ساتھ نماز پڑوں گا میری مصیبت کا جن چل جائیں گے میں آزاد ہو جاؤں گا کافروں نے مجھے غلام مڑا رکھا ہے مارتے ہیں راب دن یہ آس لگا کر امید لگا کر سہارہ بلا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑھتے مصیبت اٹھاتے تکلیف جھیلتے حضور کے قابلے میں آگئے زیارت کی تمام مسلمانوں سے ملا جس وقت ابو جندل آیا تو کپکار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جرمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے بات میں واپس کرنا پڑے گا اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے ابھی دسخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آگے اس کا چچا کہنے لگا یا دکدار میں اس کو نہیں دوں گا عضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو ابھی تو دسخط بھی نہیں ہوئے اہدہ نامہ مکمل بھی نہیں ہوا اس کی بات سے زمار کریں گے وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم آبی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں بڑی کوشش کی مگر وہ لگا کر شہارہ لگا کر امید بنا کر گرتا پرتا درتا مرتا پہنچا ہے اور آج بھی مسلمانوں سے علب کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس تیرا اللہ مالک ہے جمانداری سے سوچو اس کو یہ پتا نہیں کہ ہم میرا کافری کیا کریں گے وہ تو پہلے ہی سمراؤں دھیڑتے تھے وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانچے سے بھویا کرتے تھے وہ تو پہلے ہی گرم لوہک زیرا پہلا کر دھومنے پہن دیا کرتے تھے وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے اسے ابو جندل کو اچھا بنا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکہ والے ایسی مار دیں گے ایسی مار دیں گے کہ حق ہو جائے گی اکڑ جانا چاہیے تھا میرے برگہ مسلمان اور تیرے برگہ مومن ہوتا ہے نا وہی کہتا ہے واہ 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 سبحان اللہ آپ نبی ٹھیک ہیں یہ صحابہ ٹھیک ہے میں مسئیبتیں اٹھاتا رہا ہوں میں چون جاؤں میں تو نہیں جاتا مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے میری کمر دیکھو میرا سر دیکھو میرا بطن دیکھو انہوں نے مار مار کے میرا چاہال کا رکھا ہے پھر پھر میں آہ مجھے پھر ہی نہیں جائے پاس بیشتے ہو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ لوردور کا حکم سلتی فارل چچا کے ساتھ چل دیے مکی کی طرف جا رہا ہے چچا کسید کے لے جا رہا ہے مرموڑ کے ابو دلدل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور روپی کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے اس بات کا کوئی غم نہیں میرا سمڑا اُدھے لیں گے اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں اتنا بتا دے اتنا بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں کیا عشق ہے کیا ذوق ہے کیا محبت ہے اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے یوں لکھا ہے کیا وہ جندل کو گفید کے لے دیا روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے مجھے کوئی پروانے جو بنے گی وہ بن جائے اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان جس میں فرق نہ آئے جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے اور کتنے ہی آیا درجے کا درخت ہو جس کو کاکتر صلی اللہ جھوک دیا گیا وہ درخت کلانے کا حق دار نہیں جس کی پتیاں مر جا گئی وہ گل کہلانے کا حق دار نہیں جب پانی سوک گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حق دار نہیں جب پانی سوک گیا تو کھو نہیں کہلا سکتا اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا تو میں ارز کر رہا تھا کہ پڑھوٹیگارِ عالم نے فرمایا وہ کونوں مہا صادقین سچوں کے ساتھ ہی بن جاؤ اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان اور سچے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالم خدا بند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ نراض ہو گیا تو پھر اعتماعی عداد آئے گا عومی عداد نہ آجائے تبدہ آگست اللہ کے سامنے آجزی کرنے کا دن تو ہے استغفار کرنے کا دن تو ہے فوضہ کرنے کا دن تو ہے اللہ سے ملک کے لیے قوم کے لیے دعائیں ماننے کا دن تو ہے قرآن خانی کے لیے دن ہے دروشریف پڑھنے کا دن ہے اللہ اللہ کرنے کا دن ہے چاروں طرف یہودوں مسارہ ہندو کعفر جو مسلمانوں کے خلاف حاضر سے بنا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو مرنے اور ان کے ملیاں میک کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے خیرات کرنے کا دن تو ہے اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے ناج کا نہیں کانے کا نہیں چھوڑ سپڑے کا دن ترکیز کا نام نہیں فلاں جاگے انٹوں کی دور ہو گئی فلاں جاگے گھولوں کی دور ہو گئی فلاں جاگے لوگوں کی دور ہو گئی فلاں جاگے شوکروں کی دور ہو گئی ترس کی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قَالَ شَعَرَبُّكُمْ اَيُّلْكَادُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْدُرَ قَئِبَتَ مَلُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت سے بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے شہن شاہ ملک کے مالکوں تخت و تاج کے مالکوں یہ نہ تو جا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم بھی نہیں پڑتی سمجھا میری وہ ساتھ لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوُونَ لَبَا ہُو پُچھونا کون ہے آج کے دن دمارنے والا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی بول نہیں سکے گا جواب نہیں دے سکے گا کیوں دردارِ الٰہی ہوگا ستر ایسی روی بکیدہ ہے کہ دردارِ الٰہی میں اگر سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوں گا بڑوں بڑوں کی سر جھک جاتی ہے اپنی مرضی سے نہ جھکیں تو خدا جھکا دیتا ہے فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے تم عارضیوں تم جیسے پہلے کئی آئے اور کئی چلے گئے تم بھی نہیں رہو گے اللہ تعالی نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے تاجر کو بھی پیل کو بھی مولوی کو بھی اوھر کو بھی تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خانصا ہم آزام میں گرفتار ہو جائے حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین انہی چیزوں سے درہ کرتے ہیں خدم ادنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال ہے راستے میں پڑی ہوئی ایک خجورہ اپنے اٹھان کر موں میں ڈال لی سیدہ فرماتی ہے ہماری امہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ علیہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے کوئی تکلیفہ فرمایا نہیں پھر نیند کیوں نہیں آتی فرمایا راستے میں خجور پڑی تھی میں نے اٹھا کر اس لیے موں میں ڈال لی سایا نہ ہو جائے اب مجھے یہ باتن کر رہی ہے نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حالت کے نیٹی کلا گیا قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا آپ نے اہل مدینہ کو ایک اچھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے کام میں مشغول کر دیا خلافت کے اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی تو تمام صحابہ اکلام نے اہل مدینہ نے یہ فیصلہ دیا کہ متوستر دردے کا جو کھانا ایک آم آدمی کھا سکتا ہے اتنا وزیفہ مقرر ہو گیا سنانسے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ وہ کا وزیفہ مقرر ہو گیا امیر المومنین خلیفت المسلمین بائیس لاکھ مربع میل کا حکم را قابل سے لے کر ترابل اصطب کا حکم را فاروق آدم جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاسم مان کے لیا ایک دل جمعی کے اندر خطبہ ارحاب بھرما رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کیسے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق آدم کو سحمد کو دیکھا منجلے لنگی کو دیکھا ایک ننگی میں ایک چادر میں بارا پیوند لگے ہوئے تھے بارا پیوند بائیس لاکھ مربع میل کا حکم را اُس کے دل میں بارا پیوند ہے ایک پیوند جمعے کا بھی ہے آج تو پیوند لگانا ہمارے یہاں اہدی ہو گیا ہے کون اس بات کا خیال کرتا ہے ایک اور جمعہ میں ایک دیر سے تصریف نہ ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دیر کی فرمایا یہ کپڑے جو تمہارے سامنے پہن کر آیا ہوں میرے پاس یہی کپڑے ہیں یہ دھوئے تھے خشک نہ ہوئے تھے اس لیے آجے گینے آجے سکھی پہن کر آ گیا ہوں جیر اس لیے ہو گئی میں بادشاں ہوں میں امیر المومنین ہوں میں خلیفہ ہوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتین ہوں تمہارا امیر اور ایمان ہوں لیکن قریب اتنا ہوں کہ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے پہنے کر آیا ادھر ہمارا حال دیکھ لو کیا بدا ہوا ہے جس ملک کا سورہ بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا سفائی کرنے والا بمگی چار دن پر چکچر مل آتا پوچھے تو جب ہم سارے تقریباً کانے ہیں تو سوال کون کرے گا ہم سے پوچھے گا آپ مارکیٹ میں بیش کر چوڑی کرتے ہیں ہم مولوی خلط مسئلے بتا کر محصید میں چوڑی کرتے ہیں آپ پر عدالت میں قانون کی چوڑی کرتا ہے داکتر اسپتال میں چوڑی کرتا ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم سب چوڑ نہیں صحیح مسئلہ مسئلہ تو مولوی کی طلقت ہے مہینے نہیں ملتے ایک مہینے نہیں آپ پر عساملی کی حالت ہے یہ کیا سنگی کی حالت ہے آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں اس لیے کہ مسلمان لوگ جس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہے بڑھانے دے سنگ کو مہباتی فرمایا اے حفظہ تو لوگوں کی نام بتا جو تیرے پاس فرمایش کر لے آئے تھے اور فرمایا سب سے پہلے اوہ حفظہ ہو میری لفتے جگر اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضوریٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا باتا اگر سے ہم سا کہہ لے لگی اب بجال میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی آسہ سامنے رکھ کر تھوک مار دیا کرتی تھی جتنا داس اُن گیا اُن گیا باقی بیٹ میں پکایا کرتی تھی اور فرماسیہ زیطول کے تیل کا دبا رکھا ہوا تھا تیل ختم ہو چکا تھا ایک دن میں نے نیچے کی تیل سٹے گاد نکال کر روٹی کے اوپر چھپڑ دی آسہ سلاللہ علیہ وسلم نے نوز فرمائی فرمایا ہم سہاں آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے اور فرمانے لگے سم ملکت علم یعوما ایدن علم نئیم ساروں کے آدم رضی اللہ تعالیٰ اور فرمانے لگے اے حفظہ میرے تیرے نبی نے میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا کلاش کرو میری ان کے ملاقات کیسے ہوگی اور فرمایا اے حفظہ جس طرح بتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے لگے ایک چاٹ کی لمبی ساری چادر دنی ہوئی تھی دوپے گرمی میں اس کو چار سہ کر کے بھی چھا لیا جاتا تھا سردیوں میں آدمی سے آدھا اوپر اور لیا جاتا تھا اور اوکے آدم رونے لگے حفظہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے اور پھر آپ نے پوچھا اے حفظہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل مبارک پہ لباس کیسا تھا باہر لباس کی حالت کھانے کی حالت یہ ہے یہاں بندلوں کی گنٹی نہیں کوٹھیوں کی گنٹی نہیں اور یہ نہیں سوچتے اگر حضاب آ گیا تو یہ بندلیں یہ کوٹھیاں نہیں بتا سکیں گے یہ اس وقت بٹور بٹور کر کے مہر بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے لوگوں کے ذین کو گندہ کرنے کے لئے طریقے کار بنا رہے ہیں خدا کی بات پروش سے کول بھی پھر رہ سکتا ہے جب وہ پکرتا ہے پھر سوہ کی محلت نہیں دیتا سرون کے سامے چار سو خال تک درد کبھی نہیں ہوا ہی رسلہ کبھی نہیں ہوا ربایا ہے لہا دریاں کے بیٹ میں تو لگا ایک گوتہ اور یوں اوپر کو آیا بھرا بلزل تھا کہ لگا منتو اللہو لا الہ الا اللہ اللہ دی عاملت به بنو اسرائیل وعنا من المسلمین میں رب العالمین کو مانتا ہوں میں بن اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں اب آبائی جبریل اس کے موں میں گناہ ہو یہاں مجھے مانگے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو بماننا نہ ہوا کوچھے میں کتنا بڑا آزاب آیا پھر کنوں آدمی مر گئے کتنے ناپتہ ہو گئے چاروں صرف خلقت خدا کی پریسان ہے پس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو بکان چمکاؤ دکان چمکاؤ بردار چمکاؤ چندہ دیشت نہ ہو پر چمکائے رکھو اور جیسے عورتوں میں بیمارین پھیل جاتی اپنی سال کے بڑیاں سرخی لگا کے چل دیتی ہے چمک کارنامے کی چمک پیدا کرو آمال کی چمک پیدا کرو ایمان کی چمک پیدا کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پیدا کرو وہ پرسکی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے مانگنے والے بڑھتے ہیں اب ان سے خطرہ تھا تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک کے کپڑے میں پیون کو بارا بارا تھے پیٹ میں روٹی جو کی تھی مگر چاروں پر اپنے چاہ پھر تاپوہ کرتے تھے لگتے تھے کہ اگر فاروق کا ایجر سے گھدر بھی ہو گیا تو باب دگڑ جائے یہاں تک حالات میں نے صحابہ اکرام کے اللہ تعالی کی تورہ رحمت لازل ہو صحابہ اکرام کی قبروں پر آمین کہو کہ پانچ لاکھ کے مقابلے میں پانچ محمد کے غلام کامیاب ہیں پانچ لاکھ کے مقابلے میں حضور کے پانچ غلام کامیاب ہیں اس تین میں تین مسلمان گئے پورے ملک کے مقابلے میں تین مسلمان کامیاب ہیں وہ مسلمان تھے صحیح مانو مسلمان کو کوئی سکتہ نہیں دے سکتا مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو کھلونا بھر کر کے مار کھا رہے ہیں آج ہم ان کے ہاتھوں کے پاس کے پتے بنے ہو گئے ہیں آج ہم ان کے عیسائیوں کے سب کچھ کرتے ہیں چار اوہ سرم مسلمان کا لہوب ہے مغلیہ خاندان کے بات چاہوں کی باقیاب کتابوں میں موجود ہیں آتا کر کے دیکھ لیں کہ انہوں جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری لوگ ان کا نام لینے ابھی کبھارانی کرتے کیا بات تھی سلطان عالمدیر رحمت اللہ علیہ جہاں باچھاڑے وقت تھا جہاں پورے ہندسان کا مالک تھا وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاچ ہزار حدیث کو جبان نہیں آتی باچھاں کو پاچ ہزار حدیث جبان نہیں آتی سلطان صلاح الدین خلدی رحمت اللہ باچھاں گزرا ہے ہمارے عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی دو سال میں پرنی آتی ہے سمدھی تو کیا جائے گی سلطان صلاح الدین خلدی باچھاں آ کر مکاماً ہدایہ زبان نہیں آتا زبان نہیں آتا عالم گیر باچھاں سے فوج کا جو سماندر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح قائد وغیرہ اور امور عاما اور میر صاحب وغیرہ جو کتابیں ہیں منصقی اور طرح پراسی جو تمام عالم گیر کے فوج کے سماندر کی لکھت ہوئی اللہ والے سے اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ کاندان کی ایک لڑکی ہے سلیم سلطانہ اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مالگی ملہ بالقادر بدعیونی انچارد ہے کتب خانے کا کتاب غم ہو گی تو لڑکی نے باپ سے لڑکر جیداد زبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گو گئی اتنا برا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ باستہ مانا کرتے تھے وزیر مانتے تھے سفیر مانتے تھے درویش و قلمدر مانتے تھے عوام کے تمام کے تمام کے ثبات جو تھے وہ اسلام کے صحیحہ صحابات کے مطابق سے تو میں ات کر رہا تھا یہ کسی کا قلعہ نہیں یہ کسی کا شکنہ نہیں کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی دے گا نہ ہوا کہ حرف آئے نہ کہیں حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحہ پر حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحہ پر اور درد اتنا تو لکھا تیری دواء سے پہلے یہ تو بہت زیادہ قرمی ثابت ہوئی تیری دواء یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا تو نے یہ کیسی دواء پلاتی اور برا جیسے یاد آیا فرق ہے تیرا میرا فرق یہ کہا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے اس کی درد مند کا ترد کلام اور ہے دیورنوں کی باتیں اور ہیں تمہارا ترد زندگی اور ہے تم نے ہم نے صحابہ سے ترد زندگی سیکھا ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترد زندگی سیکھا ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے ترد زندگی سیکھا ہم نے سلطان آلمگیر سے سیکھا سلطان سلاوٹین خلجی سے سیکھا ہم نے شمشدین آلتنس سے سیکھا تم نے ترد زندگی انگریز سے سیکھا کم سک انگریز کے ترکی کے وارث بنوگے انگریز کا لانسی قانون کیوں پیارا لگتا ہے وہی رسم و ریباد وہی تریفے کا کچھ کم تو ہوگی ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں فاصلت کا آگے چلتے ہیں اور فخریاند آگ میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں فاصلت کی ہوئی ہے جو لباس یہودی کا ہے جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے وہ مسلمان کے لئے سے ابھی نہیں کامیابی کا زامن نہیں ہو سکتا چار دن نماز کا مزاق اُڑایا گیا تھا دو سال پہلے دستروں میں سفر دیتی لوٹے آئے یار لوگ اٹھ کے چاہے کے لئے جانے لگ گئے اُڑا نماز پڑھو اُڑا نماز پڑھا یار تم پڑھو ہم ابھی آتے ہیں چار دن کی نماز ورنہ قوم کی اقتصادی حالت قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو مزرگوں نے لکھا ہے کہ اُس قوم کو کوئی نیچہ دکھائی نہیں سکتا تین چیزیں پڑھا کرو قوم کی نمازی حالت صدارو قوم کی اخلاقی حالت صدارو قوم کی اقتصادی حالت صدارو اُس قوم کو کوئی نیچہ نہیں کر سکتا جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور چینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو اُس قوم کو کوئی نیچہ نہیں کر سکتا لیکن جو قوم ناچ گانے کی آدھی بن جائے جو قوم ملے کھیلوں کی آدھی بن جائے جو قوم رسم رواب سے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو شرم مردوں کے لیے اُٹھا کے رکھ دے اُس قوم کا خدا سے پاس کوئی سمانت نہیں میں یعنی کر رہا ہوں کہ چاروں طرح مسلمانوں پر مصیبت ہی مصیبت ہے اپنے ملت میں بھی کوٹے میں راب الفنڈی میں فلسطین میں ایران ایراق میں افغانستان میں شری لنکا میں چاروں طرح مسلمانوں پر آداب آیا ہوا ہے تو ہمیں اللہ میاں سے گرنا چاہیے ہمیں خوف کھانا چاہیے ہمیں دعا مامنی چاہیے ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے ہمیں جنڈیاں لگا کر مراد نہیں کرنا چاہیے اور جو ریفر کرتے ہیں وہ غلط ہے جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے ہم اس بات میں کسی سے نہیں دعا کرتے حکومت کرے حکومت کرائے چھوٹے کی یونیون کرائے ایم ڈی ای سمیتی کونی بھی کرائے اس وقت میں یہ حیطہ بالکل غلط ان کو سکھایا کسی نے ہوئیے کہ قوم کو کھیل تیسے میں کھیل تماشے میں بھشا کر اپنا اللہ سیتا کرنا چاہتے ہو قوم کی لماغی حالت کو مہتر بناو قوم کی اقتصادی حالت مہتر بناو قوم کی اخلاقی حالت مہتر بناو قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے بہن بیٹی کی عزت ایک ہے تم سب کی بہن بھی ایک ہے تم سب کی عزت اور عابرو ایک ہے تمہارا خدا ایک ہے تمہارا لبی ایک ہے تمہارا تابہ ایک ہے تمہاری جلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کے رستہ بنائی ہے کسی سے دھوکہ کرنا کسی سے فریب کرنا کسی سے دگا بازی کرنا لوٹ کسوٹ بچانا یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور فضول اور عبص اور زائع کرنا جیسے جیسے غریب ملک ہے جی غریب ملک ہے جی یہ کروڑے اوپیہ غریب ملک کے باپ کام سے آ جاتا ہے زائع کرنے کے بھی ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو چودہ بست ہے کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو فلم نہ بے کو سلامت کرو اس پر بھار کرو اور وہ چوہدہ جنہوں نے سنتالیس میں اپنی جانے قربان کی اپنی عزت قربان کی اپنی خمسس قربان کر دیا خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں ہتیس سال کے بعد بھی سیکھنا ہوئی ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو ان کے لئے بخشش کی دعائیں کرو خراج تحیم پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کا نظیم کی نظران ماں پیش کیا تمہارا کیا تمہارا تو ناکھون بھی نہیں کچھا تمہیں جانتے کے لئے پہتی سمولت بلانے میں کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے اب جو مرکا اخبار میں آ جاتا ہے پھرانا بھی تحریک پاکستان کا بامی تھا تو ہم نے بامی دیکھے نہیں عوام نے بنایا ہے لوگوں نے بنایا ہے اور لوگ ہی اس کی خیرقائی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میں رسول اللہ آخری اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روحے سمیر پہ جگہ ملنے مشکل ہو جائے زخرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چارہ طرف کے مسلمانوں کو ساتھ آئے اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے دھلتے میں یہ ہماری کوشیتوں سے یہ ہمارے ہے زیادہ ہاتھیار برانے سے نہیں بچتا ہے اس لئے قرآن و مجید کو جگہ دو اسلام اور ایمان کو جگہ دو قرآن کا جھنڈا بلند کرو ایمان کا جھنڈا بلند کرو آو چودہ بست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے ہم کم نہیں تو لیں گے ہم کم نہیں ناپیں گے ہم ملاوک نہیں کریں گے ہم کلپ نکھلے بساتر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرط نہیں کریں گے پھر تو ہمارے لئے یہ بڑا بہترین دن ہے اور اگر ہم ان تمام چیگوں میں سکھ اس بھی چھوڑنے کو تیار نہیں پھر اس دن کی کوئی ایسے پھر تو ہمارے لئے